اگر ہمیں کسی کو تبدیل کرنا ہے تو اس سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن حلقہ اثر اور حلقہ پریشانی ہماری زندگی اکثر ان چیزوں کے بارے میں پریشانی میں گزر جاتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہیں اور میرے ساتھ جن لوگوں کی پوزیشن آئی تھی وہ سب لوگ امریکہ چلے گئے تو میرے دل میں یہ تھا کہ میں بھی جاؤں لیکن مجھے میں یہ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے گھر میں تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم کہیں جانے کے لیے ٹیکسی لے لیں میں نے اس کے بعد انجورسٹیز کو لکھا تو اس میں سے مجھے کوئی چودہ یونیورسٹیز نے اپروول بھیج دیا لیکن اسکولرشپ کسی نے نہیں دی انہوں نے کہا آپ لوگ آ جائیں اور اس کے بعد پھر ہم ایک سمیسٹر کے بعد دیتے ہیں ہم آئے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم لفافہ بھیجتے ہم تو لیٹر بھیج رہے ہوتے تھے کہ جب ریسورسز ہمارے پاس نہیں ہوتے اور ہمیں کوئی چیز کی طلب ہوتی ہے تو یہ ہمارا سرکل آف کنسرن ہے ایک ہلقہ پریشانی ہے اس سے نکلنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہلقہ اثر پہ کام کریں ہمارا ہلقہ اثر کیا ہے یہ سرکل آف انفلوئنس کیا ہے ایک آدمی کے پاس اس کا ٹائم پہ اس کا انفلوئنس ہے اس کا انفلوئنس اس کی نیند کے اوپر ہے اس کی محنت کے اوپر ہے یہ وہ چیزیں جو اس کے سرکل آف انفلوئنس میں پریشن اور اس طرح کے مسائل کا جو وجہ ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان ایکشن کی بجائے تھوٹس کی دنیا میں ہے ایک اور بات یاد رکھیے کہ اکثر لوگ آپ کو اللہ میں یہ بتائیں گے اس میں کیوں محنت کر رہا اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں یہ دنیا کا سب سے غلط مشہورہ آپ کو کوئی دے رہا ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظیم اور آج میں ہوں ڈاکٹر ارفان حیدر صاحب کے گھر پہ اور آج جو ہم جس ٹاپک پہ گفتو کریں گے وہ ہے سرکل آف انفلوئنس اینڈ سرکل آف کنسن آئیے ڈاکٹر ارفان حیدر سے اس موضوع پر گفتو کرتے ہیں اسلام علیکم اسٹیفن کوئی کی کتاب ہے سیون ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹیف اس کے جو ہیبٹ نمبر ون ہے بین پرو ایکٹیف اس کے اندر ایک کانسپٹ ہے سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن کا یہ بہت ہی اہم ایک کانسپٹ ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب انیس سو نائنٹین نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ میں میں آئی بی اے میں آئی بی اے میں میں فیکلٹی میمبر تھا تو وہاں ایک سٹوڈنٹ تھی تو میرے کسی موٹیویشنل لیکچر سے امپریس ہو کر اس نے مجھے ایک کتاب پریزنٹ کی وہ یہ کتاب تھی سٹیفن کوئی کی سیون ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹیف پیپل اور میں نے وہ کتاب پڑھنی شروع کی تو پہلا چپٹر ہی پڑھ کر میں ڈپریس ہو کر بیٹھ گیا کہ یہ تو اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو مجھے بڑا ٹائم لگے گا سمجھنے میں تو میں نے اس کا چپٹر نمبر ٹو اور ٹری اور ٹور جو ہے وہ جا کے پھر کئی سال بعد میں نے پڑھا ہے پہلے چپٹر کو ہی میں ایبزورگ کرنے کے اندر میں نے بہت سارا وقت لگایا کئی سال لگایا ایکچلی اس کے اندر جو سب سے اہم جو پرنسپل تھا پہلے چپٹر کا وہ میں کسی اور وقت بیان کروں گا لیکن میں اس وقت اس کا پریویو دے دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی کو تبدیل کرنا ہے تو اس سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے یہ میں کسی اور وقت بات کروں گا لیکن اس کے پہلے میں ایک اور کانسپٹ بتاتا ہوں جو میں نے اپنی زندگی میں عمل تو کیا لیکن اس وقت مجھے اس کانسپٹ کا نام نہیں معلوم تھا وہ کانسپٹ ہے سرکل آف انفلوینس اور سرکل آف کنسرن حلقہ اثر اور حلقہ پریشانی ہماری زندگی اکثر ان چیزوں کے بارے میں پریشانی میں گزر جاتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہیں اور ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو ہمارے پاس نہیں ہیں وہ کوئی گاڑی ہمارے اچھی لگتی ہے یا کوئی فون اچھا لگتا ہے یا گھر اچھا لگتا ہے یا جوب اچھی لگتی ہے اور بہت ساری چیزیں دنیا میں جو ہمیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں اور اکثر دفعہ ہم ان کے بارے میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں یہ حلقہ پریشانی ہوتا ہے کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ریسورس نہیں ہوتے انسان کے پاس جب نوجوان خاص طور پر میں ان سے مخاطب ہوں نوجوانوں کے پاس جو ریسورس ہوتا ہے اس میں ان کی توانائی ہوتی ہے ان کی جوانی ہوتی ہے ان کی انرچی ہوتی ہے ان کے پاس وقت ہوتا ہے اور ان میں محنت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے یہ ان کے حلقہ اثر میں ہوتا ہے ان کے حلقہ اثر میں پیسہ گاڑی اور بہت ساری چیزیں اس وقت نہیں ہوتی تو جب میں نے انٹر میجیٹ کیا تو ہمارے والد صاحب گورنمنٹ کے ملازم تھے اور ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں باہر جا سکتا میرے کلاس فیلوز میں میری اچھی پوزیشن آئی تھی انٹر میجیٹ میں اور میرے ساتھ جن لوگوں کی پوزیشن آئی تھی وہ سب لوگ امریکہ چلے گئے تو میرے دل میں یہ تھا کہ میں بھی جاؤں لیکن مجھے میں یہ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے گھر میں تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم کہیں جانے کے لیے ٹیکسی لے لیں تو ہم بس میں سفر کرتے تھے تو میرے دل میں بہرال ایک خواہش تھی جب میں ان دوستوں سے ملتا تھا کبھی وہ امریکہ سے آتے تھے تو میرے دل میں آتا تھا کہ مجھے بھی جانا انٹر کے بعد میں انجینئرنگ میں آ گیا اور انجینئرنگ کے اندر ہم نے اپنا کام شروع کیا تو ظاہری بات ہے اب وہاں جانے کے لیے جب میں نے ریکوائیمنٹس پتا کی تو کسی نے کہا کہ وہ سکولرشپس بہت ساری یونیورسٹیز دے دیتی ہیں سکولرشپ کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے تو لوگوں نے کہا کہ جی آری چاہیے ہوتا ہے تو جی آری کے اندر کیا ہوتا ہے تو اس کی انریزی اور میٹس وغیرہ کی ہم نے کتابیں دیکھیں تو جو میٹس وغیرہ دیکھی تو ہم نے کہا چلو بھائی یہ میٹس تو ہماری لیہ آسان چیز ہے محنت اس کی بھی کرنی ہے لیکن انگلیش کے اندر ہمیں تو تیل ہی کل گیا کیونکہ اس کی جو وکیبلری کی لسٹ تھی وہ بڑی خوفناک سی لسٹ تھی تو اب ہمارے حلقہ اثر میں اس وقت نوجوانی کے عالم میں یعنی کہ میری عمر ہوگی کوئی اٹھارہ بیس سال کی جب میں انجینئرنگ میں تھا تو اس دوران میں میں نے کہا کہ چلیں انگلیش کی میں نے کتابیں پڑھنی شروع کی اور وہ میں پہلے بھی پڑھتا تھا لیکن اس زمانے میں خاص طور پر بہت ساری کئی سیکڑوں کتابیں پڑھیں لیکن کتابوں کو ہم مزے کی خاطر پڑھتے تھے کوئی یاد کرنے کے لیے نہیں پڑھتے تھے عام طور پر ڈیٹیکٹیف فکشن کی بکس ہوتی ہیں کی لیکن اس سے ہمیں انگلیش کامپریہنشن ہماری اچھی ہو گئی جو الفاظ کا مرحلہ آیا تو پھر مجھے پتہ لگا کہ یہ تو ایسے آسانی سے کام نہیں ہوگا تو کوئی ایک سال کا میں نے پروجیکٹ بنایا ہم نے بیرنز کی کتاب میں سے وہ سارے الفاظ جمع کیے ان الفاظ کے جملے تھے ان کو ہم نے لوگ کہتے ہیں کہ کارڈ پہ لکھیں کہ کارڈ پہ ایک طرف اس کا لفظ اور اس کی پیچھے والی طرف اس کا جملہ اور مطلب ہو تو یہ میں کر سکتا ہے لیکن میں تو اکثر یونیورسٹی جو جاتا تھا یا داؤت کالیج میں اس زمانے میں میں انجینئرنگ کر رہا تھا تو میں اکثر پیدل بھی جاتا تھا تو اب وہ کارڈ وارڈ تو گر جائیں گے وہ تو گھر پہ بیٹھ کر کرنے کی چیز ہیں تو میں نے ڈائری لی اور اس ڈائری چھوٹی جو جے بی ڈائری ہوتی ہے اس کے اندر ایک صفحے کے اوپر میں لفظ لکھے تھے اور دوسرے صفحے پہ اس کے مطلب ہوتے تھے تو کوئی پانچ ہزار الفاظ بہت ساری ڈائریز تھی میرے پاس جن کے اندر یہ الفاظ میں نے لکھے جن کے مطلب مجھے نہیں معلوم تھے اور ان کو میں پھر حفظ کرتا تھا اور یاد کرتا رہتا تھا تو یہ جو کام تھا یعنی کہ جب میں داؤت کالیج جا رہا ہوتا تھا تو بیس پچیس منٹ کا میرے گھر سے سفر تھا تو اس وقت میں اس کو ریوائز کرتا ہوا جا رہا ہوتا تھا گرمی میں واپس آ رہا ہوتا تھا اکثر دفعہ میری بسوں میں جب سفر کر رہے ہوتے تو اس میں بھی نکال کے میں وہ کر رہا ہوتا ہے تو یہ ایک کام تیاری کا ہم نے کوئی ایک سال پہلے شروع کیا اور ایٹی تھری کے دسمبر میں میرا خیال تھا ایٹی تھری یا ایٹی فور کا دسمبر ہے جس کے اندر میں نے مجھے جی آری کا ایکزام دینا تھا اس سے ہم چھے آٹھ مہینے پہلے کسی کے ہمارے دوستے ان کے گھر والے کہیں باہر گئے ہوئے تھے تو اس گھر کے اندر ہم نے ڈیرہ جمعیا اور وہاں بیٹھ کے یہ تیاری شروع کیا اور ہمارا خیال تھا کہ ہم اس کی تیاری شروع کیا اچھا اسی کے ساتھ ساتھ یہ تو ہو گیا اس پڑھائی کی تیاری جو جی آری ہمیں ریکوائرمنٹ تھی جو مجھے معلوم تھا کہ کئی سالوں کا یہ ایک ایفٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ اچھے زمانے تھے جب امریکن سینٹر جو تھا میریئٹ کے ساتھ والی بلڈنگ میں تھا ہم موٹر سائیکل پہ ایک دوست کے وہاں پہنچتے تھے ہم موٹر سائیکل پارک کرتے تھے ہیلمٹ لے کر ہم بڑے روپ سے وہاں جو پولیس والا یا جو ان کی سیکیورٹی کا آدمی ہوتا تھا جو دیسی سیکیورٹی والا ہوتا تھا باہر ہی بیٹھا ہوتا تھا اس کے پاس ہیلمٹ رکھتے تھے اندر چلے جاتے تھے یہ گوڈ اول ڈیس اس زمانے میں کوئی فصیلیں وہاں نہیں تھیں نہ چوبدار تھے نہ وہاں پہ خندق خدوا کے پانی ڈال کے مگرمچ نہیں رکھے جاتے تھے یہ گوڈ اول ڈیس نائنٹین ایٹیز کے تھے تو اس کی لائبریری تھے لائبریری کے ممبر بھی تھے وہاں چلے جاتے تھے تو وہاں پہ ڈائریکٹریز تھی یونیورسٹیز کی یہ انٹرنیٹ سے پہلے کا زمانہ ہے یونیورسٹی کی انفرمیشن کے لیے آپ کو امریکن سینٹر جانا ہے وہاں پہ جیسے انسائیکلوپیڈیا بریٹینیکا کی بڑی بڑی ڈائریکٹریز ہوتی ہیں موٹی کتابیں ہوتی ہیں اس طرح کی ڈائریکٹریز ہوتی تھیں جس کے اندر مختلف لیول کی یونیورسٹیز اور ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کے بارے میں معلومات ہوتی تھیں تو وہ ہم نے ایک اس میں سے ڈائریکٹری سیلیکٹ کی اس کے اندر میرے دوست صاحب مرزا صاحب نے میری بڑی مدد کی ساری انفرمیشن نکالی تو پہلے ہم نے ایک کرائٹیریہ بنائے کہ ہم کس طرح سے یہ انجیورسٹیز کو سیلیکٹ کریں گے تو لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی چھنڈی والی جگہ پہ نہ جانا وہاں خرچہ بڑا ہوتا ہے تو پانی وہ گرمی ورمی کا خردہ ہوتا ہے ہیٹنگ کا اور وہاں عام طور پہ مہنگائی بھی زیادہ ہوتی ہے ذہن کے اندر نیو یارک اور باسٹن اور اس طرح کی جگہ تھی اور تو اس لیے ایسی جگہ سیلیکٹ کرو جہاں پہ ذہن سہن کا خرچہ زیادہ نہ ہو تو اب یہ عام طور پہ ساؤتھ کے علاقے تھے جہاں کے اوپر تعلیم بھی سستی تھی اور ریلیٹیبلی نورتھ کے حساب سے امریکہ کے وہ زیادہ سستی تھی اور اس کے اندر سے پھر ہم نے ایک کرائٹیریا یہ تھا کہ سردی ہو دوسرا یہ ہو کہ وہ اس کی ٹوشن مناسب ہو بہت مہنگے والے لیول کی نہ ہو اور تیسرا یہ تھا کہ اس کیا جو ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ہم جانا چاہ رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے پاس کمرشل فنڈنگ آتی ہو کیونکہ لوگوں نے کہا تھا کہ جب ٹیچرز کے پاس فنڈنگ ہوتی ہے تو اس فنڈنگ کی وجہ سے ان کو سکولرشپ دینے میں آسانی ہوتی ہے تو وہ فنڈنگ ہو اور اس کے علاوہ بڑا ڈپارٹمنٹ ہو جہاں زیادہ بڑا ڈپارٹمنٹ اور بڑی یونیورسٹی ہوتی ہے تو اس یونیورسٹی کے اندر آن کیمپس ایمپلائنمنٹ کی آپرچونٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں تو اگر آپ کو ڈپارٹمنٹ میں کوئی آر ای شپ اور ٹی ای شپ نہیں ملتی تو اس بڑی یونیورسٹی کے بڑے کیمپس کے بہت ساری فسیلیٹیز کے اندر بھی بہت ساری مختلف قسم کی جابز مل سکتی ہیں تو اس کرائٹیریا کے اوپر ہم نے وہاں ہزاروں لسٹ یونیورسٹیز کے نام تھے ان میں سے ایک سو میرا خیال ہے ون سیونٹی سکس کے قریب یونیورسٹیز میں نے سیلیکٹ کی اچھا یہ تو ہمارا پروگرام تو امریکہ جانے کا تھا اور جیب میں پیسے اتنے نہیں تھے کہ ان سب یونیورسٹیز کو میں ایک فوٹو کاپی کرا کے اپنی درخواست اور لفافے میں بند کر کے بھیجی کیونکہ لفافے میں فوٹو کاپی کا ایک صفحہ اور وہ ڈال کے وہ کا ٹکٹ آتا تھا ڈھائی روپے کا تو اس کی بجائے میں نے بیٹھ کے ائر لیٹرز کے اوپر پچھتر پیسے میں وہ جاتا تھا تو وہ ہم نے بیٹھ کے ہاتھ سے ایک سو چھتر لکھے میرے پاس کہیں ایک موجود بھی ہے میں نکالنے کی کوشش کروں گا ان میں سے ایک جو نہیں بیٹھ سکا اس پر کچھ اور اس میں اس طرح سے لکھنا ہے کہ اس کے اندر غلطی نہ ہو تو اس کا ایک ٹیکس بنوائے گیا وہ اس کا لکھا تو وہ ہم نے بھیجا ان ایک سو چھتر یونیورسٹیز کو اور پھر ان یونیورسٹیز کے جواب لفافوں میں پوسٹ مین کے ذریعے ہر روز دس بارہ یونیورسٹیز پانچ چار یونیورسٹیز کے کچھ نہ کچھ کے وہ آ جاتے کرتے ہیں مٹے مٹے لفافے ہوتے تھے اس میں ان کے کٹلاؤگز ہوتے تھے اور بہت ساری چیز ان کو پڑھ کر پھر ہم نے ان میں سے کوئی بیس پچیس یونیورسٹیز کو شورٹ لسٹ کیا تھا میں اس کے اوپر دوبارہ آتا ہوں اب ہم جاتے ہیں اس جی آری کے امتحان کے اندر جی آری کا ہم نے امتحان دیا کیونکہ ان یونیورسٹیز کو سیلیکشن پہلے ہونا ضروری تھا کیونکہ جی آری کا ریزلٹ ڈائریکٹلی کچھ یونیورسٹیز مانگتی ہیں یعنی کہ آپ فوٹو کاپی کر کے وہ ریزلٹ نہیں بھیج سکتے وہ ڈائریکٹلی جی آری جو ہے وہ اپنی ریزلٹس ٹیسٹنگ سرویس جو ہے ان کو بھیج دیتا تھا تو بہرحال وہ ہم نے کوئی اس میں سے میں نے چودہ یونیورسٹیز کو لکھا اور ان کو پھر ہم نے یہ ریزلٹ دی بھیجا اس میں اس زمانے میں جب میں نے پہلی دفعہ لکھا تھا تو یونیورسٹی آف ٹیکسس آسٹنگ کی ایک سمیسٹر کا خرچہ کوئی چار سو ڈالر تھا اس کے تقریباً چھے آٹھ مہینے بعد یہ خط آ گیا کہ بھائی ہم نے اب فیسیں ریوائز کر دی ہیں وہ چار سو ڈالر سے بارہ سو ڈالر خیر یہ بات ہے تقریباً ایٹی فور میں میں نے امتحان دیا پھر میں نے اس کے بعد یونیورسٹیز کو لکھا تو اس میں سے مجھے کوئی چودہ یونیورسٹیز نے اپروول بھیج دیا لیکن اسکولرشپ کسی نے نہیں دی انہوں نے کہا آپ لوگ آ جائیں اور اس کے بعد پھر ہم ایک سمیسٹر کے بعد دیتے ہم آئے بعد اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم لفافہ بھیجتے ہم تو لیٹر بھیج رہے ہوتے تھے تو یہ کیسے ہو تو خیر یہ اپنی جگہ پہ لیکن اس تیاری کی وجہ سے جو ہم نے انگلیش کے اندر تیاری کی اور جو میپس میں تیاری کی اور اپنی صلاحیت کو بڑھایا اس سے ہمیں مختلف قسم کے اپٹی ٹیس کو سالف کرنے میں خیر اس دوران میں میری انجینئرنگ مکمل ہوگی میں نے کہا اب کیا کروں اسکولرشپ بھی نہیں ہے باہر بھی نہیں جا سکتے تو آئی بی اے کا اشتہارہ ہے ایڈمیشن کا تو ہم نے آئی بی اے کے ایڈمیشن کے لیے ڈال دیا اور پھر ظاہری بات ہے انٹرویو ہوا وہ ہوا وہ ایک الگ قصہ ہے لیکن خیر اس کے اندر میرا ایڈمیشن ہو گیا میں آئی بی اے چلا گیا میرا پروجیکٹ ابھی چل رہا تھا یونیورسٹی کے اندر داؤت کالج کے اندر فائنل یئر کا پروجیکٹ تھا کچھ تھوڑا سا وقت تھا اوور لیپنگ کا تو میں وہاں گیا تو کچھ لوگوں نے کو میں نے ایسی بات کرتے ہوئے سنا میں قریب سے گزر رہا تھا اسکولرشپ کا لفظ میرے کان میں آیا تو دوسرا اصول جو آپ یاد رکھئے کہ جو لکھ فیورز اپ پرپیرڈ مائنڈ کیونکہ میں ذہن میں اسکولرشپ بھون رہا تھا تو وہ لڑکے کچھ کھڑے بیتے ہیں ان سے بات ہوئے تو میں ان کے پاس گیا میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا اسکولرشپ کی بات کریں تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ ایک اسکولرشپ کا ایڈ آیا وائی منسری آف سائنس ان ٹکنالوجی کا میں نے کہا نہیں خیر تو پھر میں وہاں گیا اور پھر میں نے جا کے وہ ایڈ نکالا تو اور پھر ہم نے بھی اس کے اپل پر اپلائی کر دیا جب وہ اپلائی کیا تو اس کا ٹیسٹ ہوا ظاہری بات ہے ہم تو جی آری کی پریکٹس کر کے بیٹھے ہوئے پہ یہ پاکستانی ٹیسٹ تو بائیں ہاتھ کا کھیلتا ماشاءاللہ سے ہمارا وہ ٹیسٹ بھی کلیر ہو گیا پھر اس کے بعد انٹرویو ہوا انٹرویو کا بھی قصہ بڑا مزیق آئی ہے زیا اللہ کا زودور تھا تو اس کے اندر اسلامی سوال آتے تھے تو دو تین بڑے انٹرسٹنگ سوال ہیں میں نے کہا میں آپ سے شیئر کرلوں کہ اس میں ایک سوال آئے کہ قرآن شریف میں کتنے سجدیں اتفاق سے مجھے پتا تھا پھر وہ ایک سٹینڈرڈ اس زمانے وقت سوال ہوتا تھا کہ دعائے کنود سنائے اور ایک اور اسی طرح کے ایک دو اور سوال تھے تو اور اس کے بعد ٹیکنیکل سوال بھی تھے تو وہ جو ٹیکنیکل سوال تھے چونکہ میرا پروجیکٹ جو تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ پروجیکٹ تھا جس کے اندر ہم ایک زی ایٹی پروسیسر ہوتا تھا ایٹی ایٹی پائیف کا پرکرسر اس کا کلون ٹائپ چیز تھی ایٹی ایٹی فائیف ایٹی ایٹی سیکس اور یہ ون ایٹی سیکس فور ایٹی سیکس فائی ایٹی سیکس پینٹی ایم اسی فیملی کے بلکل آغاز کا پروسیسر ہے اس زمانے کا اس کے اوپر میں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا تھا تو اس سے ریلیٹڈ سوال آئے تو وہ بھی ہم نے بڑے آرام سے جواب دے دی ہے تو اسکولرشپ ہو گیا تو جب اسکولرشپ ہوئی اور پھر اس دوران میں میرا آئی بی اے سے ایم بی اے مکمل ہو گیا میں امریکہ پہنچ گیا امریکہ میں ہم پہنچے تو وہاں پہ جا کے لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ جو اب آپ کو پری ریکوزٹس اکثر دیتے ہیں تو وہ فلان کانسلر کے پاس چلے جائیں آپ پاکستان سے آئے ہیں تو میں جب اس سپروائزر کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے سوال پوچھا تو اتفاہ سے اس نے سوال میرے پروجیکٹ کے بارے میں پوچھ لیا اور وہ پروجیکٹ کیونکہ میں ویسے ہی ایک سال اس کے اوپر دن رات لگا چکا تھا تو میں تو اس نے ایک سوال پوچھنا تھا میں نے دس باتے کرنی تھی تو اس کے بعد میں ان چند خوش قسمتوں میں سے تھا جنہوں نے جنہیں کوئی پری ریک نہیں ملا تو اس کے آگے کی کہانی پھر کسی اور وقت ہے لیکن جہاں جو اہم چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ دو چار چیز ہیں ایک یہ کہ جب ریسورسز ہمارے پاس نہیں ہوتے اور ہمیں کوئی چیز کی طلب ہوتی ہے تو یہ ہمارا سرکل آف کنسرن ہے ایک حلقہ پریشانی ہے اس سے نکلنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے حلقہ اثر پہ کام کریں ہمارا حلقہ اثر کیا ہے سرکل آف انفلوئنس کیا ہے ایک آدمی کے پاس اس کا ٹائم پہ اس کا انفلوئنس ہے اس کا انفلوئنس اس کی نیند کے اوپر ہے اس کی محنت کے اوپر ہے یہ وہ چیزیں جو اس کے سرکل آف انفلوئنس میں جب تک ہم سرکل آف انفلوئنس پہ کام نہیں کرتے اس وقت تک وہ سرکل آف کنسرن جو ہے جو پریشانیاں ہیں ان کو ہم ریموو نہیں کر سکتے اکثر جو پاکستان کے اندر نوجوانوں میں جو میں مسئلہ دیکھتا ہوں جس کے اندر آج کل بڑے لوگ بات کر رہا ہوتے ہیں انگزائیٹی کا ڈپریشن کا اور ڈپریشن اور اس طرح کے مسائل کا جو وجہ ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان ایکشن کی بجائے تھوٹس کی دنیا میں ہے جو چیز اس کو پریشان کر رہی ہوتی ہے اس کو گھوٹا رہتا ہے اس کی اس کی حلیم بنا رہا ہوتا ہے بنا بنا کے مکس کر کر کے ٹھیک ہے نا یہ بھی دال ڈال دی یہ بھی ڈال دی یہ بھی ڈال دی مسالہ یہ بھی ڈال دی اور اور محلے سے چارچے تو سارے مسائل جن کے بارے میں آپ پریشان ہیں ان کو گھوٹ گھوٹ کے ان کو گھوٹے جا رہے ہیں ان کو گھوٹے جا رہے ہیں اور ایکشن نہیں کر رہے تو انسان اپنے دماغ میں مسائل کو بار بار سوچتا جو رہتا ہے اس کو اس سوچ جو کہ پریشانیوں کو جنم دیتی ہے جو انگزائیٹی کو جنم دیتی ہے جو فیر پروڈیوز کرتی ہے اس سے اس کو دور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں پہ کام کرے جو اس کے اپنے حلق احصر میں جو اس کے ایکشن اورینٹڈ یعنی کہ وہ آج یہ ٹارگٹ پیدا کرے گا کہ آج میں پانچ الفاظ کے مطلب یاد کر لو تو آپ پانچ الفاظ کر لیجئے تو آج شام کو آپ کا دل میں سائٹسفیکشن ہوگی کہ میں پانچ الفاظ کو ہمینے رہا ٹارگٹ تھا وہ میں نے کر لیے تو میں آگے بڑھ گیا تو آپ کچھ نہ کچھ تو آگے بڑھیں نا اگر صرف آپ یہی کرتے نہیں کہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے وہ کیسے چاہیے وہ کیسے چاہیے وہ نہیں ہو سکتا تو انسان اچھا اور پھر جو راہیں ہیں وہ خود بخود کھلتی جاتی تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں نے میٹس اور انگریزی کے اوپر اتنی محنت کی تو وہ جو انگریزی پر محنت کی ایک اور بات یاد رکھی ہے کہ اکثر لوگ آپ کو اللہ میں یہ بتائیں گے اس میں کیوں محنت کر رہا اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں یہ دنیا کا سب سے تین مانی ہے کوئی محنت جو آپ نے زندگی میں کی ہے وہ رائے گا نہیں جائی اس محنت کا نتیجہ کس جگہ اور کیسے نکلے گا یہ آپ کو نہیں مانگا ٹھیک ہے وہ آپ کا مقصد بھی نہیں ہے انسان کو تیاری کرنی چاہیے اس کی جو بھی صلاحیت ہے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اس کو اس کا اظہار ہوتا ہے تو وہ محنت جو آپ کسی وقت کرتے ہیں وہ بعد میں پھر آپ کے لئے فائدہ مند ہو جاتی ہے تو اگر آپ کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہیں تو آپ کو اس پریشانی سے اپنا ذہن ہٹا کے ان چیزوں پہ اپنے ذہن کو اور اپنی توجہ کو مرتقز کرنا ہے جو آپ کے قبضہ خدرت میں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جس کے لئے آپ کو کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں جیسے آج کل کے دور میں یوٹیوب ہے اور بی سیوں ہیں میں نے تو آپ کو اگزیمپل دی کہ اس زمانے میں ہمیں امریکن سینٹر جانا پڑتا تھا وہاں سے ڈائریکٹریز لینی ہوتی تھی وہاں سے انفرمیشن یہ ساری انفرمیشن دنیا کی آج کل موجود ہے اس کو صرف تلاش کرنا ہے اس کو ٹائم کرنا ہے اس کے اندر جو ایک اور چیز ہے کہ آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے کہ اس وقت کون سا کام کریں اور کون سا نہیں کریں تو وہ فیصلہ اس بنیاد پہ ہونا چاہیے کہ کس کام کا نتیجہ زیادہ دیر پا ہوگا یعنی کہ کوئی آپ کو آپ مووی دیکھنا چاہ رہے تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی مووی دیکھیں دو چار سیکشن ایک وہ مووی ہے جو اس میں صرف پھکڑ پڑنا ہے حسی مذاق ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے اور آپ وہ دیکھیں گے اس وقت تو آپ انجوائی کریں گے اور جیسے ہی آپ نکلے آپ اس کی سٹوری بھی بھول جائیں گے اس کے مقابلے میں آپ وہ مووی سیلیکٹ کریں وہ پروگرام سیلیکٹ کریں جس کے اندر کوئی میسج ہو کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو آگے جا کے کبھی اس معلومات جو آپ نے حاصل کی ہے اس کے لئے فائدہ مند اور سود مند ثابت ہو تو جو چند باتیں میں نے اس پورے پروسس میں کی ہیں اس کے اندر چونکہ میں بات کر رہا ہوں باہر جانے کی ایک سا لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ باہر جانے کے لئے سکولرشپ کیسے لی جائے اب جو اس زمانے میں سکولرشپ کا طریقہ تھا مور اور لیس ابھی بھی وہ مسائل لیکن ایک اور چیز جو میں نے امریکہ میں رہ کر سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر اگر آپ کو ریسرچ کے لئے باہر جانا ہے تو آپ کو کوئی تعلق بنانا ہے ان پروفیسر حضرات سے جن کے پاس فنڈنگ ہے یہ ہمیشہ جاد رکھی کہ امریکہ میں ریسرچ پروگرامز کے اندر ایم ایس اور پی ایش ڈی کے خاص طور پر پی ایش ڈی کے پروگرامز کے اندر جو سکولرشپ ہوتی ہے وہ دپارٹمنٹ کے پاس نہیں ہوتی وہ یونیورسٹی کے پاس نہیں ہوتی وہ وہ مختلف ریسرچ آرگنائزیشنز کو ریسرچ پروپوزلز بیجتے ہیں ان پروپوزلز کے نتیجے میں ان کے پاس فنڈنگ آتی ہے وہ فنڈنگ ان کے اپنے دسترس میں ان کی پسند اور نا پسند کے بنیاد کے اوپر وہ ریسرچ سٹوڈنٹ کو لیتے ہیں اس کے اندر اس کی پی ایش ڈی بھی نکل جاتی ہے ان کی ریسرچ بھی ہو جاتی ہے اور یہ طریقہ ہوتا ہے تو آپ کو اگر باہر سے سکولرشپ کی ضرورت ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان پروفیسرز کو ٹارگیٹ کریں جو کہ جن کے پاس ریسرچ فنڈنگ ہے اور یہ ساری انفرمیشن نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے یہ انیس سو تیراسی چوراسی کے اندر بھی اویلیبل تھی لیکن کتابی فارم میں تو آج کل تو انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے اور آپ ان کے ایریا آف ریسرچ کو سمجھیں اس ایریا آف ریسرچ کو پڑھنا کریں ان کو دس بیس کو آپ ٹارگیٹ کریں اور پھر ان کے اور ان کی جو کمیونٹی ہے اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں اپنے ماسٹرز کے طور پر یعنی کہ یہ چیزیں آپ کے حلقہ اثر میں ہیں بجائے اس کے کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں مجھے ادھر سے مل جائے اسکولرش جو فل برائٹ ہے یہ برائٹ ہے اور وہ برائٹ ہے اور فل برائٹ میں جائے کر آپ برائٹ ہو کر واپس آ جائیں گے یہ ضروری نہیں ہے آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اپنی جو اس وقت صلاحیت موجود ہے اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں اور اس کو آپ کسی لیول پہ لے اگر وہاں پہ نہیں بھی ملتی اور آپ نے اچھے پروفیسر کی ریسرچ کو سمجھ بھی لیا تو یہ بھی بہت بڑی ہو سکتا ہے آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں وہ آپ وہاں اپلائی کر کے اس طرح کی فنڈنگ لے سکیں تو یہ تو اللہ انسان کے لیے وہ راستے کھولتا ہے جس کو اس کی خبر ہی نہیں ہوتی دل کے اندر نیت صاف ہونی چاہیے مقاصد جلیل ہونے چاہیے اور عظیم ہونے چاہیے اور آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے لیے رہیں کھولتا رہیں اس کے اندر سوال ہوتا ہے کہ جو پروفیرسرز ہوتے ہیں ان کا ایریا آف انٹرس الگ ہوتا ہے اور میرا ایریا آف انٹرس الگ ہوتا ہے تو میں اپنی ایریا آف انٹرس چھوڑ کر دوسرے کے ایریا آف انٹرس میں کیوں جاؤ جبکہ وہ تو میرا انٹرس ہی نہیں اور میں زیادہ تر ریسرچ دیکھئے کہ پروگرامنگ میں اچھا تھا تو ریسرچ میں جا رہا ہے پروگرامنگ پیکٹیکل فیلڈ اور ریسرچ کتابی فیلڈ سرخپانے فیلڈ تو بندہ ادھر سے ادھر کیسے جائے تو وہ سوائے ناکامی کے کچھ حاصل نہیں کر پاتا اور پاکستان میں آجاتا اور لیکچور بن جاتا آپ کو پی ایش ڈی کی سکولرشپ چاہیے ٹھیک ہے تو ہمیں میں جب وہاں گیا سکولرشپ کے اوپر تو کچھ عرصے بعد سکولرشپ کے پیسے ختم ہو گئے اب مجھے تو آگے کرنا تھا کام ٹھیک ہے نا تو میں کیا کروں تو کسی نے کہا کہ وہ پروفیسر ہے اس کے پاس بڑی ساری فنڈنگ چلے جاؤ تو میں اس کے پاس چلا گیا تو اس نے کہا بھئی میں تو یہ تین چیزوں پر کام کر رہا ہوں یہ لے لو اور اس کو کر رہا ہوں میں نے دیکھا اب مجھے تو کسی چیز میں انٹرس نہیں تھا تو پھر میں نے کوئی ایک چیز کہہ دی ٹھیک ہے وہ میں نے کہا میں نے کہا مجھے تو بچپنی سے یہ کام کرنے کا بڑا شوق ہے ٹھیک ہے تو اس نے مجھے وہ ریسرچ اسسٹنشپ دے دی ٹھیک ہے تو میرا اس سے کام تو چل گیا دیکھیں یہ تو ایک میں نے پریکٹیکل بات کی دیکھیں ہم جو ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم علم کو علم کے لیے حاصل نہیں کرنا چاہتے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس علم کو کیش کریں بھائی علم آپ کی فالسوڈ کی ڈسکرمنیشن بتاتا ہے وہ آپ کو وہ پیمانے دیتا ہے جس سے آپ مسائل کو سمجھ سکیں اور پی ایش ڈی جو ہوتی ہے وہ کوئی امپلیمنٹیشن کی چیز نہیں ہوتی پی ایش ڈی آپ کی تھیوریٹیکل کانٹریبیشن کو ہوتی کہ آپ باڈی آف نالج میں کیا انکریز کرتے ہیں یہ آپ کی ذہن سازی یہ ایسی بات ہے کہ آپ ورزش کر رہے ہیں تو آپ پوچھیں کہ بھائی یہ کس کام کے لیے اس سے پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے ارے بھائی ورزش اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے مسلز مضبوط ہوں تاکہ آپ کو یہ تو زندگی آخر میں پتہ لگے گا کہ آپ کی زندگی میں دسہ لیڈ ہو گئے یا بیسہ لیڈ ہو گئے اسی طرح جو علم ہے اور خاص طور پر پی ایش ڈی ہے وہ آپ کے دماغ کے مسلز کو مضبوط کرنے کی چیز ہے ہارڈ پرابلم پہ کیسے کنسنٹریٹ کیا جائے اور کیسے اس کا سلوشن نکالا جائے یہ ہے بس پی ایش ڈی کا مقصد پی ایش ڈی کا مقصد کوئی نوبل پرائز لینا نہیں پی ایش ڈی کا مقصد کوئی کسی فیلڈ کے اندر ایکسپرٹیز لینا نہیں پی ایش ڈی کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ ایک ویلڈ پرابلم آئیڈنٹیفائی کریں جس کو اس ایریا کے جو ریسرچ اس کو ویلڈ سمجھتے ہیں اس پرابلم کو آئیڈنٹیفائی کریں اور اس کا ایک تھیوریٹیکل بیسس کے اوپر سلوشن نکال یہ آپ کو ایکسپرٹیز دے رہا ہے کہ آپ کس طرح سے انڈیپینڈنٹ لرنر انڈیپینڈنٹ ریسرچر بنے آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کے بعد اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں نہیں جناب آپ صرف ایک مسئلے کو سائنٹیفک طریقے سے حل کیا جائے کیسے کیا جاتا ہے جس کو دوسرے سائنٹسٹ بھی حل سمجھیں اس کی نولج لیے تو یہ ہمارے ہاں جو دور لگی ہے وہ اسی کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو علم میں جو ہے نا وہ پیسہ کمانے کے لیے ارے نہیں بھائی علم کا مقصد آپ کے ذہن کے مسلز کو ایکسرسائز کرنے کا ہے ٹھیک ہے تو جب وہ ذہن جو ہے وہ کمپلیکس پراؤگرم سالف کرسکتا ہے وہ تو ایکس ایریا کے کرسکتا ہے وہ آئے کے بھی کرسکتا ہے زیڈ کے بھی کرسکتا ہے یہ آپ کی ایبیلیٹی کے اوپر وہ لوگ جو خوار ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی جو ایک بل تھا میں اسی بل کے اندر ہی ساری اور آپ ایک کوئن کے منڈک بن جائے بلکہ علم کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ ایبیلیٹی پیدا ہو جائے کہ آپ اس کوئن سے باہر نکل کر دنیا جہاں میں بیسیوں جگہ پہ بیسوں مختلف کوئن بلکہ دریہ اور پہاڑ کاٹے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا موسیقی